ہمارا نیشنل کریکٹر ہے امیر عباس صاحب کہ ڈالرز کے لیے تو یہ لوگ اپنی معاوی بیچ سکتے ہیں دوب مرنے کے لیے میرے اور آپ جیسے کے لیے اتنے کافی ہے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے اس عرصے میں بیالیس افراد کو رہا کیا گیا تاہم کل ادم تنظیم اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام مائد کر کے دوبارہ حملے شروع کر دیئے ہیں بائیس کروڑ چوبیس کروڑ کا ملک ہے بچے آپ سے پڑھائے نہیں جا رہے ہیں پیٹ ان کے بھرے نہیں جا رہے ہیں دیروزگاروں کو آپ نوکلی نہیں دے پا رہے ہیں مریضوں کو آپ علاج نہیں دے پا رہے ہیں عوام کو آپ لائنڈ روڈر نہیں دے پا رہے ہیں ہوئے یہ کیا ہے اور پاپولیشن منجمنٹ کا ذکری کوئی نہیں چوبیس پچیس کروڑ سنبھالا نہیں جا رہا کل جب ہوا یہ پینتیس چالیس پینتالیس کروڑ مارکسس کی تھیوری آف پاپولیشن ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کیلکیلیٹ کر لو میں آپ کو سن بتا دوں گا پاپولیشن ایک دو تین چار کے طریقے سے نہیں بڑھتی یہ بڑھتی ہے دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ پھر چونسٹھ ضرب دو تو آپ نے تو کل کی بات ہے بھائی آپ پہنچوں کے پینتیس تو بندہ بندے کو کھائے گا جو کام پہلے ہی شروع ہو گیا ہے یہ بندوں نے بندہ ہی کھایا ہے اور کیا کیا ہے پہلے کچھے چوبا جاتے تھے اب روستر بنا دیا اس کا اور کھانے کی کس میں ہوتی ہیں چوبیس پچیس کروڑ یہاں پلاس مائنس اتنا انڈیا میں مسلمان اتنا ہی بنگلہ دیش میں لگا لو یہ پچھتر کروڑ جو ہے یہ پچھتر کروڑ کہاں سے ہمارا اورجن کیا ہے ان میں ایرب اورجن کے کتنے سینٹرلیشن کتنے ایرانیان کتنے ایک تاریخ دیکھو ہم باتیں بڑی کرتے ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی ساڑھے آٹھ سا نو سا سا وہ مسلمانوں کی دو ہزار ایکیس میں نہیں اس ملک میں جو لوکل ہے کوئی کشمیری ہے کوئی اپنا یہاں لوکل پتھانے وہاں مقامی ہیں تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا غزنویوں گوریوں اور سلاتین دلی نے کل کام نہیں کرتی اگر دو ہزار ایکیس میں اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ آج سے پانچ سا سال پہلے کیا ہوتا ہوں محاوروں سے ہی سیکھ لو آپ کا دو محاورہ ہے دو وقت کی روٹی روکھی سکھی کھا تھڑا پانی بھی یہ تو پرانا رونا آپ کا آج تو پھر کوئی نانچولے کھا لیتے ہو تو یہ بھی نصیب نہیں تھے تو کہنے کوئی مسلمانوں کی حکومت بابرہ ہے نا تو اس کا پہلا مکتون کون ہے ابراہیم لوڈی سے تحجید گزار آدمی تھا اچھو باقی تو مارو گولی ہی وہ ترک تھا یہ پتھان تھا لوڈی تھا کوئی آپس میں ہی پھر مگنوں نے کیا کیا نہیں کیا شیہ شاہ سوری ہمائیوں کو بھی دونوں مسلمان بھائی تھے یہ برادر اسلامی بھئی افغانستان ہمارے ساتھ مل جائے ہم بڑا ملک ہیں ہماری آبادی بھی زیادہ ہم اپنی طاقت بھی ہیں برادر برادر کیا ہوا ملکہ کاروبار کرتے ہیں نا یہی وجہ کافی ہوتی تو بنگلہ دیشکیوں بنتا یہ سکے بھائی روز مرہ کی زندگی سے بھی نہیں سیکھتے ہم سکے بھائیوں کے درمیان مفادات ذرا ٹکرائے گھر بھی علیہ دا کاروبار بھی بانٹ لیا یہ ہوتا نہیں روز بلکل بڑے بڑے خاندان آپ کے سامنے ہیں سیگل سے شروع کر کے سروس والوں تک آ جائیں آپ دیکھیں متاہر ہوتے ہیں ناومل ہیں تو برادر یہ فیلانا ہم عجیب و غریب بلپاد استعمال کرتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں لیتا اب پاک چین دوست جو بھائی ویسٹ جو ہے یورپ امریکہ کینیڈا یہ تو اہلِ کتاب ہیں وہ تو اہلِ کتاب ہیں تو ان کی تو میں کسی کتاب سے واقع نہیں ہوں پہاڑوں سے اونچی سمندروں سے گہری شہد سے میٹھی او بھائی مفادات ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں سکے بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں بات بری نہیں ہے تم اس کو رومانس پاک چین ہے فرینڈشپ اس میں پتہ نہیں ہیر کون ہے رنجا کون ہے لالا کون ہے مجنوب کون ہے ہیری کون ہے فراد کون ہے وہ اس طرح چلتے ہیں ملک اور قومیں اب قوموں کو بھی اپنی قوم خود جاہل بناتے ہیں اس طرح دائلوگ آہ فال آت سے مضبوط واہ ہے کیوں پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں کن زمانوں میں رہ رہے ہیں اہمی دلکییں جھاڑ گئے ہیں نہ غوقائق کا پتہ نہ کوئی سیر ہے نہ پیر ہے کتنے فیصد دوگ ہوں گے اس ملک نے جنہوں نے سنجیدی سے مطانت سے دیانت سے دیانت سے پوری تحریک پاکستان کا مطالعہ کیا ریزنز کیا تھی ہوا کیا پھر اس کا ندیجے میں کیا ہوا کاخر نہیں پتا بلکل صحیح دبایا ہوا ہے دو سوال سر وہ تمہاری بیسٹ کے ساتھ تو بنی نہیں جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ان کے ساتھ بنی آہا تو در اُلٹے ہوئے 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 مہادو ٹھیک ہے پھر دیکھنا کب بھی کوئی اس ملک میں آئی ایم پراببولی دونی مہاد جو ہنٹ دے رہا ہے مختلف قسم کوئی نیکس ڈور سوپر پار تو ہزاروں میں دور نہیں مانو پی تو پڑوس میں ہیں ان کے ہمارے درمیان تو کوئی قدر مشترک ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ یون کہا ہے اور ہمارا یون ہے بس تو اس کو رومینٹسائز نہ کرو بھائی ریالسٹک ہو جاؤ حقیقت پسندی زمینی حقائق یہ شاید سے میٹھی اچھا دیکھیں گے پچیس دیس چالیس سال بعد یہ شاید کتنا کہ میٹھا کوئی نہیں افغان طالبان سے اب دو ٹو بات کرنی چاہیے کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے اور اگر کرنی چاہیے تو پھر کیا اور کس طرح دیکھیں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو قیادت کا موقف ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دونوں سائٹس کے لیے ان کے لیے بھی جو آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں جو ریاست کے لیے اپنی جانیں روز دے رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر انفورچنیٹلی آپ خان صاحب کا دیکھیں جس وقت پیک آف ٹیررزم تھا پاکستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے تو اس وقت خان صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ان لوگوں کو پشاور میں ایک آفیس بنا دیں تو ان کے حوالے سے جو خان صاحب کا ویو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمیٹک رائے جہاں تک بات چیت کا تعلق کہ ہم نے دیکھا کہ صوفی محمد کے ساتھ بھی بات ہوئی سواد کے اندر بھی بات ہوئی پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی بات چیت کی لیکن جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر اس پھر آپریشن سے ہی مسئلہ حل ہوا اب آپریشن کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے پیچھے جب تک سیاسی ویل نہ ہو جس طریقے سے پارلمیٹ اس وقت فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کو آپ انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے جب تک سیاسی قیادت کی بیکنگ نہیں ہوگی تو فوج ادارے کمزور فوٹنگ پہ ہوں گے وہ جا کے طالبان کو کس قسم کی بات سنائیں گے جب خان صاحب کھڑے ہو کے خود کہیں گے کہ ہم ابھی بھی ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں تو جو بندہ پیغام لے کے جا رہا ہوگا اس کے پیغام کی کیا وقت ہوگی وہ کتنا مرضی ہارش وہ طریقہ کار اپنا لے بات یہ ہے کہ طالبان مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کبھی ایکشن لیں گے اور جس وقت وزیرستان کے اندر کاروائیاں ہوتی تھی پاکستان کی آرمی پر ٹیکس ہوتے تھے سیکیورٹی فورسز پر ٹیکس ہوتے تھے اس وقت بھی وہاں پہ افغان طالبان حکانی نیٹورک کے لوگ موجود تھے اور ان کی آپس میں ایک طرح کی ورکنگ ریلیشنشپ ہے ورکنگ ریلیشنشپ یہ ہے کہ آپ ہمیں نہیں چھڑیں ہم آپ کو نہیں چھڑیں گے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ان کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں اٹھاتے تو پاکستان کو ایک واضح موقف اپنانے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ جو واضح موقف ہے وہ سیاسی قیادت کی طرف سے آنا چاہیے دو ٹوک واضح سیاسی موقف آئے حکومت کی طرف سے بھی آئے اوپوزیشن کی طرف سے بھی آئے پیپلز پارٹی اس معاملے سے بالکل کلیر ہے اے این پی بڑی کلیر ہے نون لیگ کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہوتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ عملے نہ کریں شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہے ماضی میں کس قسم کے بیانات دیئے تو ان کو بھی اور حکومت کو بھی اور زیادہ ذمہ داری خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی ہے اور یہ جو